اسلام علیکم ویلکن تو میکی چینل جب بنانے لگے ہیں میکس وشتیبل چکن کے ساتھ ویڈیو سٹاف ہونے سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل سسکرائب کے لئے بہلے ایک آنڈا با دیجئے پانچ میں نے لیا ہے چکن لنگ اس کو بیچ میں سے ہاف کر کے رکھی ہیں ہمیں تین چاہیے ہوں گے شملہ مرچ ون میڈیم سیس کے میں نے لیا ہے پیاز چاہ تو پانچ کب ہمیں چاہیے کیبچ بنگو بی منلی آپ نے لیا ہے بلیک پیپر دو ٹیبل سپون پانچ ایگ لیا ہے دو کین منلی ہے مطر کا اور ہمیں سویا ساس چاہیے ہوں گے پہلے ہم گریوی بنانا ہے چکن کی پھر باقی سٹپ بتا دینا ہے آپ کو کیا آگے کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے فارٹ رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم نے تقریبا تین ٹو چھا ٹیبل سپون اویل ڈال دن ہے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اس کی صرف گریوی چاہیے تو یہ میرے سٹائل کے میک سوشتے بل ہے جو میں بناتی ہوں ہمیشہ اب نگر میں تو یہ بہت مزی کی بنتی ہے میرے ساملی کے بہت پاسم ہوتی ہیں میں چل آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ رسٹی چھتا ہم نے ہلکا سا بوننا ہے یہ دیکھیں مالی سر ہو گئے پیاس ہم نے چھتا نواز کر کے رکھی گی تو یہ رانہ ہے بھی چھتا ہم نے چھتا سا بوننا ہے اس کے اندر کوئی اور مسالہ نہیں جائے گا چھتا ہم نے اس کے اندر ہلڈی اور نمک ڈال دیں گے اور گلیک پیپر ڈال دینا ہے جب یہ خک ہو جائے گے تو ہم نے اس کے ریشہ بنا دینا ہے تو یہ سابت ایسے نہیں ڈالنا ہے میں نے اس کی گریوی ہمیں چاہیے زیادہ تقریباً دو کپ ہونے چاہیے یہ ون کپ اس کی گریوی کے واجے سے پی چاول کا ٹیس بہت مزیدار بنتا ہے اس کا پی اچھا سا ہم نے بوننا ہے بھی چکے ون ٹی سپون میں نمک ڈال دیں گے خواف ٹی سپون میں خلدی ڈال دیں گے بس ہم نے اچھا سا بھی میسٹ کر دینا ہے خوب بوننا ہے چکن کو تاکہ چکن کو سمل ختم ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے چکن کو چیسے بون لیا اس کے اندر میں نے دو گراز پانی ڈال دی ہیں چکن کو ہم نے پکھانا ہے اچھا سا تک ہم ہمارے چکن کو کوک ہو جائے گا پھر بعد میں ہم نے اس کو ریشہ کر دینا ہے اس کو ہم نے پیسس کر دینا ہے پاکستہ اب آپ کو بتا دیں گے اگر کیا کرنا ہے اب اس کو کوک کریں گے ہم یہ دیکھیں ہمارے چکن کو کوک ہو چکے میں اس کو اتار دینا ہے اس کو ہم تھندہ ہونے دیں گے بعد میں اس کی پیسس کرنی ہے چکن کی جب تک ہمارا چکن تھنڈا ہو جائے گا پھر پہلے اس کو ہم نے ساٹے کرنی ہے جب تک ہمارا چکن تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم نے ساٹے کرنی ہے یہ میرے سٹائل کے وشتیبل چاول بناتی ہوں تو یہ بہت مزیدار ہوتی ہے چکن اس لئے ڈالتی ہوں تاکہ ہمارے بچے ہوتی ہوں تک ہمارے وشتیبل نہیں کھاتے وہ وشتیبل رائس کو ڈیکھتے ہیں تو ضرور بابتے ہیں اس کے اندر میں ایک ضروری ہے ڈالتی ہوں تیکھو اس کے واضح سے یہ وشتیبل بھی کھول چکھائیں تو آپ ضرور پھائک کریں بہت ٹھیک سے بانتا ہے ہمیں ابھی یہ سارے خوٹے کرنی ہے یہ دیکھیں اور ہمیں چاہیے چھاٹ گلاس چاول چاہیے اس کے لئے اب ہم نے اس کو ہلکا سا نرم کرنی ہے تو ابھی بہت جلدی سوک ہو جائے گی جب سوک ہو جائے گے تو ہمیں تقریبا نہیں بن جائے گا ہمارا دو کپ کیبیج اس کا بنی ہے بس نرم کرنی ہے صاف کرنی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا صاف ہو گیا تو اس کے اندر میں نے بھی یہ بھی ڈال دینا ہے شملا مچ بھی ڈالنے کے ساتھ ساتھ میں دونک کرتے ہی صاف ہو جائے گا ہم نے چاول کو جو ہے نا اوبال کے اس کو چاننا ہے بعد میں اس کے بیچ میں یہ دم دیں گے تو اس طرح اگر ہم اس کی اخنی وہ بنا دیں گے نا تو بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا یہ چاول جو ہے تو اس طرح میں بہمیشے بناتی ہوں نا اس کی سرف کرتی ہوں میں چکن کو روز کر کے اس کے ساتھ سرف کرتی ہوں میں دیکھیں اس کو ہم نے صاف ہونے دینا ہے یہ دیکھیں ہماری ویشتیبل صاف ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہو گئی ہے دیکھیں سارا صاف ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو زیادہ اور صاف نہیں کرنا کیسے ہم نے چاول کو دم دینی ہے نا تو یہ دم کے ساتھ بھی وہ پک جائے گا تو یہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے یہ دیکھیں چکن کو میں نے اس طرح کی کیا ہے کرت کر کے یہ ڈالنا اس کے اندر اس کو ساتھ پہ رکھیں گے چھولے کے ہوں ہم نے ابھی آملیٹ بنا دینی ہے ہم نے آملیٹ بنا کے وہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے مکس کر کے یہ دیکھیں میں نے آملیٹ بنا دیا ہے تو اس کے اندر میں نے ڈالا تھا دو ٹیبل سپون اویل اور اس کو آملیٹ بنا دیا اس طرح ہونا چاہیے تو اب اس کو ہم نے اتار دینی ہے اس کو پھر ہم نے سلائس کر دینی ہے جس نے ہم نے چکن کو کیا تھا سلائس اس طرح بنا دینی ہے یہ دیکھوں میں نے ایکس کو بھی اس طرح کر دی ہے دیکھیں اس طرح پیسز کر دی ہے تو یہ بھی ڈال دینا ہی ہم نے اس کو پھر ہم نے رکھ دینا ہے ابھی ہم نے چاول اوبال کے رکھ دیں گے ساتھ پر اس کے میں یہ اخنی کے ساتھ نہیں بنا رہی نہیں تو پھر بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے اگر ہم یہ اخنی کے ساتھ بنائیں گے تو ہمیشہ میں جو بھی بناتی ہوں نے اس کی چاول کو میں اوبال کے چان لیتی ہوں تو ان کو وہ ویشتبل کو بیچ میں پھر میں دم لے لگا دیتی ہوں اس کے بہت ٹیسی بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ مٹر کو بھی کین میں سے یہ بھی ڈال دیں گے تو یہ ہم نے سارے میس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے تو ابھی ہم نے چاول کو اوبال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہوگی یہ دیکھیں میلے پانی دیکھیں میں نے پانی رکھا ہے جو چاولوں کے لیہ ASMR چاول ہم نے اوبال کر رکھ دیں hin اس کے اندر میں نے 4jps ڈال دیا ہے یہ جب اوبل جائے گے یہ پانی میں اوبال آ چکی 트� weil uso 저희가 تو اس کو ہم نے بھی تقریباً ہاف بیک کوک کریں گے زیادہ اس کو گلانا نہیں ہے چاولوں کو کیونکہ ہم نے اس کو دم پر پٹھ رہا اس کو کوک کریں گے میں ہمیشہ اپنی چاول کو جو ہے نا دم میں کوک کرتی ہوں ہاف کوک کر کے نا ایسے اوبال کے پھر بعد نا دم میں اس کو کوک کرتی ہوں پھر اس طرح ہمارا چاول بہت اچھا بنتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ بات میں یہ دیکھیں ہماری چاول کوک ہو چکی ہے اس طرح ہو گئے تو ہم نے اس کو نکال دینا ہے اس کا پانی ہے نکال دینا ہے ابھی یہ دیکھیں میں نے پانی سارا نکال دیا چاول میں سے تب اس کا اندر میں نے ڈال دینا ہے چاول تھوڑی سی ہاف چاول ابھی ڈال کے یہ دیکھیں یہ سارا ڈال دینا ہے تھوڑی سی تو ابھی ہم نے جو میں سوشتہ بل سارے بنایا تھا نا یہ ڈال دینا ہے سارا اس کے اندر یہ جو ہم نے بلیک پپر لیا تھا یہ ڈالنا ہے یہ ڈال دیں گے سارا جو یہ اخنی لیا ہے ہم نے یہ اس کے اخنی ہے دو گلاس ہے تو یہ بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا بھی باقی تھوڑا سا بعد میں باقی چاولوں کے اندر ڈال دینا ہے اب یہ سارا ڈالنا ہے ہم نے یہ دیکھیں میں نے سارے چاول ڈال دیا تھوڑا یہ ہم نے یہ اخنی جو ہے نا یہ ایک سیٹ میں ڈال دیں گے سارا تو بارنس کے اندر ہم نے یہ پر آڈی جو سویا ساس لیا ہے ہم نے یہ سویا ساس ڈال دینا ہے اپنے حساس سے ڈال دیں گے میں تک ہی بن پانچ تیبل سپون سویا ساس ڈال دیں گے اب اس کو ہم نے دم دینی ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے رکھ دیا تو اس کو ہم نے بھی دم دینی ہے پندرہ منٹ کے لیے جب تک ہمارا چاول چی سے کھک ہو جائے تو یہ بھی ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے دم دے دیا تھا اس طرح ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہو گئی ہے تو اب ہم نے سارے اس کو میکس کر دینا ہے یہ دیکھیں اچھے سا ہم نے میکس کر دینا ہے چاولو پھر وشتبل کے ساتھ اس طرح ہو گئی ہے تو ہم نے اس سارے میکس کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری میکس وشتبل ویڈ ریس ریڈی ہو چکا ہے تو اب اللہ کر آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور شریک کریں اپنی گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چیلنگ سبسکرائب کے لئے بہلے ایک آن ڈبا دیجئے کومنٹ میں بتا دیجئے کہ آپ کو کیسا لگا تمسا پہ دیجئے اللہ حافظ